حفیظت فرجہا اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت وہ کیسے؟ عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے یہ حسن و جمال اللہ نے عورت کو شوہر کے لئے دیا ہے یا اپنے مہارم مردوں کے لئے جو غوص کی نگاہ ڈال ہی نہیں سکتے یا عورتوں کے لئے بھئی آپ زینت اختیار کریں عورت کے سامنے اس سے پوچھیں میں کیسی لگ رہی ہوں خواتین بتائیں بھئی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یا آپ نہیں لگ رہی یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس طرح اپنے شوہر کے لئے زینت اختیار کرنا وہ تو بھارال عبادت ہے والد اور بھائی کے سامنے آنا ان سے پردہ فرض نہیں ہے زینت ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں نامہرم مرد کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی یہ مطلب ہے اپنی عفت اور اپنی عزت کی حفاظت اپنی عزتوں کا جنازہ نکال کے فخر کرنا یہ یورپ کا کلچر ہے اپنے بدن کی نمائش کر کے دنیا کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کر کے اس پہ فخر کرنا یہ یورپ کا کلچر ہے یہ حیوانگی ہے درندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حدیث کا جو مفہوم بتاروں کے ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی جو کام کسی زمانے میں بہت بڑی زلت سمجھا جاتا تھا وہ کام اس زمانے میں عزت سمجھا جاتا ہے ناچنے والی عورتیں گانے والی عورتیں جسم فروش کرنے والی عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والی عورتیں کسی زمانے میں ان عورتوں کا معاشرے کا سب سے بدترین فرض سمجھا جاتا تھا اور آج فنکار آئیں اداکار آئیں انہی کو اسٹیج پر لاکے وہ عزت دی جاتی ہے کہ وہ عزت علماء صلحہ کی نہیں ہے تو یہ اس عزت سے ہرگز متاثر نہ ہو بے پردہ خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں بے شرم اور بے حیاء خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں خدا کی قسم وہ عزت عارضی ہے وہ عزت وقتی ہے یہ والی عزت بہت بڑی زلت کا پیش خیمہ ہے یہ وہ عزت نہیں ہے جس پہ ہم فخر کریں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی یہ فنکاروں کی اتنی عزت ہے حضرت میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ جو بڑے بڑے گلوکار اداکار آتے ہیں تو اگر یہ اتنے اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوتے تو ان کو دنیا میں اتنی عزت کیوں ملتی میں نے کہا بھائی دنیا کی عزت پہ اگر آپ جا رہے ہو تو ان کی لاشوں کو جلتا ہوا دیکھ لو جب یہ مرتے ہیں ہندو زیادہ تر اداکار ہیں جو ہمارے ہیں مشہور ہیں اور یہ ہندو ایکٹریس اور ایکٹریسز ہمارے ہیں زیادہ مشہور ہیں تو میں نے کہا آپ ان کی جب یوٹیوب پہ سرچ کرو کوئی ہندو بڑا اداکار جس کے چاہنے والے بہت تھے مرا ہے تو اس کی لاش کو جلتا ہوا دیکھو یا قبر میں کیڑے جا کے دیکھو اس کی لاش پہ کتنے کیڑے ہیں یہ دنیا ہے فنا ہونے والی ہے ہمیں ان کا حال نظر آتا ہے ان کے فیوچر کی طرف جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے ان کے بڑھابے کو دیکھو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بتایا میرا تو چونکہ ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ فنکاروں کے فون بھی آ جاتے ہیں ہر قسم کا طبقہ ہے جو علماء سے رابطہ کرتا ہے تو میں پھر ایسے لوگوں سے معلومات لیتا ہوں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے جو مشہور ترین اداکارہ تھی مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا اس اداکارہ کا کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اس کو کہ وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بڑھابے کی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے موہ سے رال ٹپک دیئے تو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے بیمار ہے تو کوئی علاش کرنے والا نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا کہہ رہے ہیں وہ صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ اداکارہ جو تھی ہمارے بچپن میں اتنی فیمس ایکٹرز تھی کہ ہم اس کی ڈراما یا فلم انہوں نے کیا کہا مجھے سیاد نہیں رہا اس کی فلم دیکھنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس کی فلم ریلیز ہوگی کب اس کا ڈراما آئے گا تو ہم دیکھیں گے اور کہا کہ بڑھاپے میں اس کی حالت کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سلام کرنے والا نہیں تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کے تو میں نے کہا عبرت ہونی چاہیے ان کی جوانی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان پر عاشق تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے آج یہ حسن و جمال چلا گیا تو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے تو بالکل صحیح ہوا لوگ جس چیز پر مرتے تھے جب وہ چیز ختم ہو گئی اب کیا لفٹ کرائیں گے لوگیں اس کی مثال ایسے ہیں میں باقیہ لطیفہ سناتا ہوں بڑا سبق آموز ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے وہ جو تھے نا وہ غریب تھے تو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا جہاں سے گزرتے لوگ مو پھیر لیتے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان حکیم صاحب کے پاس بہت مال و دولت آگئی اور بڑے مالدار ہو گئے اور ان کی تجوریاں جو ہے وہ سونے کے سکوں سے بھر گئیں اب کیا ہوا ہے کہ وہ حکیم صاحب جہاں سے گزرتے اب ان کے لباس خوراک پوشاک سارا میار زندگی بدل گیا تو حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے تو لوگ ان کو کہتے اسلام علیکم حکیم صاحب جی اسلام علیکم تو حکیم صاحب جواب نہیں دیتے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے ہم حکیم صاحب کو سلام کرتے ہیں حکیم صاحب السلام علیکم جھگ جھگ کے سلام کر رہے ہیں ان کی شیروانی دیکھ کے اور حکیم صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں پہنچا دوں گا ایک دنے کہا آپ نے پکڑ لیا کہ حکیم صاحب ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ کس کو پہنچا دیں گے انہوں نے کہا اصل میں تم لوگ مجھے سلام نہیں کرتے میری دولت کو سلام کرتے ہو کہا کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا اب جب میرے تجوریاں بھر گئی ہیں تم سب مجھے سلام کرتے ہو تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے بلکہ کس کو کر رہے ہو پیسے کو تو میں رات کو اپنی تجوری کے پاس جا کے بتاتا ہوں بھائی غفار بھائی نے بھی تجھے سلام کا ہے وسیم بھائی نے بھی سلام کا ہے اور کلیم بھائی بھی سلام کر رہے تھے اور بی بی گلچمن گزر رہی تھی انہوں نے بھی تجھے سلام کہا ہے تو یہ سارے سلام میں پہنچا دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں تو خود ہی والیکم سلام کہتے بھائی ان سب تو یہ جو فنکار اداکارائیں ہیں جن کو دیکھ کر آج کی خواتین متاثر ہوتی ہیں ان کی عزت دیکھ کے ناچنے گالے گانے والیوں کی کہ ہائے کاش بھی ہم بھی ان جیسے ہوتے تو کبھی ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھیں ان کی قبر بھی تو جا کے دیکھیں قبر سے پہلے تو بڑھاپا ہے وہ تو نظر آتا ہے قبر کے اندر تو ہم جھانکے نہیں دیکھ سکتے لیکن بڑھاپا تو نظر آتا ہے کس قسمہ پرسی میں یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں ایک اداکار نے مجھے بتایا اس نے کہا یہ جو بعض بوڑھے ایکٹرس جو اسٹیج پر لاکہ عزت دی جاتی ہے نا تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دی جاتی ہے صرف میڈیا کے سامنے لانے کے لیے تھوڑی دیر کی عزت اس کے بعد ان کو بھی کیک آؤٹ کیا جاتا ہے چلو بھئی گھر جاگے کھانسو ادھر کھانسنے کی اجازت نہیں ہے ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اولادیں ان کی نہیں مانتی ظاہر ہے جب آپ نے اللہ اس کے رسول ہی نہیں سمجھا جا کسی کو تو وہ باپ کو کہا مانے گا وہ کیسے باپ کی اطاعت کریں گے وہ اولادیں نہیں مانتی تو اس لیے ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضا ہے جو انداز بہار آئی ہے یہ خضا ہے لیکن اسٹائل اس کا بہار والا ہے ہے یہ خضا حقیقت میں یہ بہار نہیں ہے تو یہ جو دنیا کی بہاریں ہیں ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے آپ جائز لذتیں ضرور اختیار کریں جائز دولت ضرور رکھیں جائز پیسہ جائز زینت ضرور اختیار کریں مگر دنیا داروں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی زیب و زینت دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہوں اس پر اور بھی بڑے واقعاتیں قرآن مجید میں میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی